یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو ان ایکسپیریس نئے نئے بچے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیلٹ کیسے بہیو کرتے ہیں انہوں نے کبھی بیلٹ دیکھا نہیں ہے پہلا بیلٹ دیکھ رہے ہیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب بیلٹ آتا ہے تو اکثر لوگ بیلٹ کی نیوز کی اوپر سیل کر دیتے ہیں چیز اپنی انہوں نے تارکٹ بنایا ہوتا ہے کہ پری بیلٹ ہم نے نکل جانا بعد میں اپنی مرجی کی لوگیشن کو بائی کر لیں گے دو پیس ایکسٹرہ دے کے بھی کر لیں گے تو یہ لوگوں نے مس کلکولیشن کی ہے انہوں نے مطلب اس کو بائی کیا ہے پڑے ہائی ریٹ پہ بیانے کی ہوئے ہیں پیمٹی جو آیا ہے نہیں ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ صرف ٹوکنوں پہ کھہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اب جو ہے نا وہ پینک میں ہے جو ہے نا گوسہ وہ اپنا جو ہے اپنی نلاکی کا گوسہ وہ مجھ پہ نکار رہے ہیں میں اپنے تمام میسیجز میں بہت ہی کلیر میسیج دے چکا ہوں کہ مرتبہ دے چکا ہوں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ارلی برڈ کو پلوڈ نمبر کے بغیر نہیں سل کرنا ٹھیک ہے اور میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سیکنڈ بیلٹ سے پہلے جو ہے لوکیشن جس نے رکھا ہوا ہے اس کو اگر سل کرنا ہے شارٹر میں تو اس سے پندرہ دن پہلے جو ہے وہ اب سل کریں گے جب بھی وہ آئی میں ایکسپیکٹڈ کر رہا تھا کہ شاید چولائی میں آئے لیکن وہ شاید آگے پیچھے ہو اسی سال بیلٹ ہونا ہے سیکنڈ انشاءاللہ تو اس کے میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ٹارگٹ کریں کہ اس سے پندرہ دن پہلے سل کریں اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی چیز کی ہے اب کوئی لوگ سل کرتے ہیں یا بائے کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں یار اس کو اگر اس سے کلیر تو میں نہیں کہہ سکتا نا میں نے بار بار کوئی یہ چیز میں پچھلے دو تیر مہینے میں میں کتنی مرتبہ یہ ریپیٹ کر چکا ہوں یہ ورڈ جو ہے اب اگر کوئی اس کو غلط لیتا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں جو ہے نا آپ یہ چیز سمجھیں کہ چیز جب ایک دفعہ اتنی تیزی سے اتنا گین کر جاتی ہے تو اس میں پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے اس میں پلٹیکل صورتی آگ ڈیفرنٹ ہے دوسرے نئی چیزیں آ جاتی ہیں کمپیٹیشن پہ ان چیزوں کو بھی آپ بھی تو ذہن جائے آپ بھی یہ نانس کچھ ہے کہ اب ہر مینے کے اندر یہ ڈبل ای ہوگا ایسا نہیں ہوتا ریالٹی میں ایسا نہیں ہوتا ایک خاص لیبل پہ چیز جا کے اس کی پیک ہو جاتی ہے پھر شورٹر میں اس میں پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج ہی یہ دو ایک پچاس پہ ہو تو وہ مشکل ہے وہ ریال نہیں ہے وہ ریال تھا ہی نہیں ٹھیک ہے ریال جو پرائسیز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اب کسی نے اگر ستر بہتر پہ پائی کی ہوئی ہے پچتر پہ کی ہوئی ہے میرے کہنے پہ یا ستھتر پہ کی ہوئی ہے پچاس لاکھ رپیہ وہ بنا رہا ہے آج بھی بنا رہا ہے چاریس لاکھ پچاس لاکھ بنا رہا ہے اس کو اس کو کیوں دھک ہے اب جو ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں 147 آج یہ ہو وہ تھا ہی نہیں وہ ہوا میں تھا وہ واپس ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں ریالٹی پہ رہیں جو ہے نا ریالٹی کو فیز کریں ریالٹی پہ رہیں میں نے یہ بھی میسیج بار بار کنوے کیا ہے شاید اس کروپ میں شیئر نہیں ہو سکا میں نے سمجھتا کہ پلٹیکل جو گورنمنٹ چینج ہے اس سے بہت کوئی میجر ڈاؤنورڈ کوئی ریکشن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ چینج جو ہے وہ بہتری کے لیے جو ہے وہ مارکٹ کے لیے کام کر سکتی ہے اس وقت جو کرنٹ سے اٹھیال چاہ رہی ہے اس میں چینج جو ہے وہ پوزیٹیو گنی جانے چاہیے گنی جائے گی میں یہاں کلیر کر دوں میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا فین ہوں فالور ہوں اور میرے کم از کم کم از کم جو ہے نا چاریس ہزار فالور ہے میرے پی ٹی آئی فیملی میرا ٹوٹر ہینڈل ہے اس پہ اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پروپرٹی کے لیے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ گورن میں چینج ہو جائے جو ہے نا لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی کوئی اس سے بہتر آئے گا چاہرے چینج ہوگی تو کوئی بہتر آئے گا لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک ریالٹی ہوتی ہے کہ جب ایک چیز سموتری کو چیز چل رہی ہے تو اس میں جب ڈسرپشن آتی ہے تو ٹیمپریلی جو ہے وہ ٹیفینلی جو ہے چیزوں کو لوگ سٹینڈ وائی پہ چلے جاتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن یار اگر گورن میں چینج ہوتی ہے تو جو آج ہلا آتے ہیں اس سے برے شاید نہ ہو اس سے بہتر ہی ہونے کا چانس ہے اور دوسرا صورت ہے یہ ورس تین ورس کیس یہ ہوگا کہ سارا کو چھانگ ہوگا دوبارہ الیکشن ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا ہو سکتا ہے مران خواہ فل لیڈ سے آ گیا یا کوئی بھی آ جائے کچھ کامل سم کوئی سٹیبل گورنمنٹ آئے گی نا تو یہ چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نیگٹیو نہیں ہو سکتا یا ہونا چاہیے پوزیٹیو ہونا چاہیے اس کو جو نا چینج سے گورنمنٹ چینج سے جو آنا اگر یہ رہ بھی جاتا ہے فرس کی آپ امران خانل نو کانفیڈنس وور سے سروائیب کر جاتا ہے ستیل بہت پاسٹیبل گورنمنٹ کے لیے اس کی لانگ ٹرم پالیسیز اچھی ہیں شارٹر میں پوری دنیا میں مانگائی ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی پاکستان میں ہو رہی ہے اب پاکستان میں وہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ انٹرنیشنل فنامنن ہے تو اس میں جو ہے لوگوں کی جو آنا چیخیں نہیں کر رہی ہیں اس میں کوئی نا کوئی گورنمنٹ جو چینج ہوگی تو وہ اپنے آپ کو بہت کافٹیبل فیل کریں گے اور وہ بہتری ہی ہوگی جو آنا ہمارے لیے شارٹر میں بہتری ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو جائے یا پھر کام از کم اس کو کلیر دو آنا کوئی مطلب ڈریکشن آگے کی ملے اب سروائیب اگر کر جاتا ہے تو پھر وہ وہی ڈاماڈول صورتی ہے شاید رہے پھر شاید وہ اتنا بینیفٹ نہ دے لیکن پھر بھی جیسے میں نے کہا کہ کنٹینیوٹی اگر رہتی ہے چیز کی تو وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن وہ شارٹ لیوڈ ہوگی یہاں پہ آپ کوئی نا کوئی جو آنا کلیر وینر ہونا چاہیے چاہے وہ پی ایم ایل این ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو جو آنا تو کلیر دیکشن ملنی چاہیے جس کو بھی وہ پاور کلیر ملنی چاہیے تاکہ وہ چیزیں لے کے آگے بڑھے جو آنا کنٹری کو موو کرنا چاہیے کرنا ہے انشاءاللہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں کو اندازیں نہیں ہے کہ کس قدر محنت اس پروجیکٹ پر کیا یہ کر رہا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں ہر چیز پبلک میں نہیں ہوتی جو ہے نا کر سکتا بندہ جو ہے تو آئی بلیو کہ یہ کافی آگے جانا ہے پروجیکٹ نے پرائیس اوپر نیچے ہوتی ہے پرائیس نہ میرے بس میں ہے نہ کسی اور کے بس میں نہ کوئی لے کے جا سکتا ہے پر نہ نیچے بندہ جو مرضی کر لے نہیں جاتے ہیں جب جانی ہوتی ہے تو بھی جانی ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ کہنا کہ جی میں پروجیکٹ کو مطلب سپورٹ نہیں کر رہا یہ پھر کوئی غلط ہے یہ لوگ جو سارے رہ گئے ہیں نا جن کو اب پوچھتا کوئی نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اب ان کی بات کوئی سنتا نہیں ہے تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا لوگ یہ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے دل مطمن ہے اور پروجیکٹ پہ پورا یقین ہے دل سے یقین ہے کہ یہ بہت آگے جانا اس پروجیکٹ نہیں جانا پہلے دن سے یقین ہے بڑی موڈرن لائنز کے اوپر یہ بن رہا ہے اس کا بلی وڈی دیکھ رہے ہیں کیا سائز ہے یار کسی جگہ پہ اتنا بڑا بلی وڈ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے پروجیکٹ کو جو ہے نا آہ ہائلیٹ کرنا ہوتا ہے اب ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے صرف ایک ہی پروجیکٹ کو تو نہیں نہ کر سکتے آپ دو صرف ایک پروجیکٹ کر رہے تو آپ سارے دن اس پر لگے رہو گئے ہمیں دوسرے پروجیکٹ کی بھی بات کرنی پڑتی ہے ہماری مجبوری ہے میں پورے پاکستان میں ڈیل کرتا ہوں ڈی اچے لہور ملتان گجرہ والا باپر کوئٹا بیریہ ٹاؤن لاؤر سمار سٹی لبرٹی لینڈز بہت شمار درجنوں پروجیکٹ ہیں جن پہ میں کام کر رہا تھا تو میرے پاس یہ لگسری نہیں ہے کہ میں صرف سارا دن بیٹھ کے تو صرف ڈی اچے کوئٹا کی باتیں کروں نا یہ پراؤگلم ہے جب میں بات نہیں کرتا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس بول گیا ہوں یا اگنور کر دیا یا لائک نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں ہے ٹائم میرے پاس کم ہوتا ہے ہر چیز پہ کام کرنا ہوتا ہے میرے پاس 57 کا سٹاف ہے انہوں نے دوسری چیزوں پہ کام کرنا تو اس پہ بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے پہ چیزوں کرنا تو جی چیز سمجھیں میری مجبوری ہے کہ میں مختلف جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو پھر سارا دن ایک ہی چیز پہ میں نہیں کر سکتا کہ سارا دن زبارات میں کوئٹہ پہ ہی صرف کرتا ہوں پیچھے میں نے کیا تو ڈائمین نے کام صرف کوئٹہ پہ توجہ رکھی ہے ہر پندے کا جواب دیا اب میں وہ اتنا ٹائم نہیں مر رہا کہ میں صرف اس پہ ہی کر سکوں تو اس کے لوگ اپسٹ ہیں کہ پہلے کی طرح میں جو سارا سارا دن اس پہ لگاؤں وہ نہیں لگا سکتا میرے بس میں نہیں ہے سید بھی نہیں ہے ٹائم بھی نہیں ہے موسیقی